دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بائیولوجی کی سیریز میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس سیشن میں ہم ملٹ کروں اور اس کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ان کے بارے میں جانیں گے تو آج کا سیشن شروع کرنے سے پہلے ایک رمائنڈر ہے ہمیشہ کی طرح کہ آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے اپنے قیمتی کمنٹ سے میں ضرور آگاہ رکھیں ہمارے چینل کو لائک بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم بلٹ گروپس کے بارے میں جانیں گے اور ہم ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس جو ہیں ان کو بھی تفصیل سے جو ہے وہ بسکس کریں گے تو بلٹ گروپ جو ہے یعنی جسے ٹائپ بھی کہا جاتا ہے تو یہ یعنی خون کی ایک قسم کی درجہ بندی ہے کلاسیفکیشن آف بلٹ ہے جس میں جو یعنی جو خون کے جو کھلیاں ہوتے ہیں جن کو ربیسی کہا جاتا ہے ریل بلٹ سیلز جو یعنی خون کے کھلیوں کی طرح یعنی سطح پر یہ انٹی باڈیز اور اسی طرح سے وراثت میں ملنے والے جو یعنی انٹی جنک یعنی مادوں کی موجود کی اور ادم موجود بھی پر مبنی ہے انہیں جو ہے وہ ہم بلٹ ٹائپ یا بلٹ گروپ کہتے ہیں اسی طرح سے یہ انٹی جن جو ہے وہ بلٹ گروپ کے نظام پر منصر ہے پروٹین کاربو ہائیڈریٹ گلائیکو پروٹین یا گلائیکو لپڈ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں ان میں سے کچھ انٹی جن جو ہیں وہ مختلف ٹیشوز کے یعنی خلیوں کی جو ہے وہ دوسری قسم کی سطح پر بھی موجود ہیں تو ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ سرخ خون کے خلیوں کی سطح کے جو ہیں وہ انٹی جن یعنی ایک ایلیل جو ہے یا کسی یعنی جین کا متبادل ورجن جسے ہم کہہ لیں سے نکل سکتے ہیں اور استعمالی طور پر بلٹ گروپ کا نظام تشکیل دیتے ہیں تو اسی طرح سے خون کی اقسام جو ہے وہ وراست پر ملتی ہے یعنی بلٹ کی جو ٹائپ جیسے ہم کہتے ہیں کسی بھی انسان میں جو بلٹ ٹائپ ہوتی ہے یا جو اس کا بلٹ گروپ ہوتا ہے وہ اسے ورسے میں ملتا ہے فرام جو ہے اس کے پیرنٹس کے سائیڈ سے یعنی دونوں والدین کی اشراکت کی نمائنگی کرتی ہیں جس طرح جو ہے وہ ایک خاص قسم کی جو بی این اے کی جو یعنی ایک قسم کی جین جو ہوتی ہے 50% پرام مدر سائیڈ اور 50% پرام فادر سائیڈ تو خون جو ہے یعنی بلٹ گروپ کا بننا بھی ایسے ہی ہوتا ہے برحال انٹرنیشنل سوسائیٹی یعنی بلٹ ٹرانسفیزن جو ہے یعنی آئی ایس بی ٹی کے ذریعے یعنی اب تک جو ہے وہ کل چھتیس انسانی بلٹ گروپ جو ہیں وہ سسٹمز اور دین سوشیالیس جو ہیں وہ انٹی جنز کو جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے اسی طرح سے بلٹ گروپ کے جو ہیں وہ دو انتہائی سسٹم جنہیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے اے بی او اینڈ آر ایش تو یعنی یہ وہ دو انتہائی جو ہیں وہ یعنی سسٹم ہیں اور وہ کسی کی یعنی بلٹ ٹائپ اے بی اے بی اور او جو ہے پازیٹیو آر نیگیٹیو تو ان کے ساتھ یا جو آر ایش ٹی ہے اس کی ہیچیت سے کالم جو ہے تو ان کا تائین کرتے ہیں تاکہ خون کی جو منتقلی ہے وہ اس میں مناسب ہو جو یعنی سویٹ امیلٹی ہوتی ہے بلٹ ٹرانسفیشن تو بلٹ ٹرانسفیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے جب بھی کوئی میجر جو ہیں وہ آپریشنس ہو رہے ہوتے ہیں ان کیس آف ایکسیڈنس آر کوئی سیویر انجریز ہوتی ہیں یا جس طرح سے سیزرنگ ہو رہی ہوتی ہے ڈیلیوری کی دوران بہرحال آگے چلتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو یہ یعنی جو گروپ سسٹمز ہیں گروپ سسٹمز میں بھی جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو خون کی ایک مکمل قسم یعنی سرخ خون کے جو یعنی خلیوں کی سطح پر تیس مادوں کا ایک مکمل یعنی مجموعہ جو ہے وہ بیان کرتی ہے اور کسی فرد کے خون کی قسم یعنی خون کے گروپ جو ہے انٹیجنوں کے ممکنہ امتزاج میں سے ایک ہوتا ہے تو بلڈ گروپ کے شرطی سسٹموں میں بلڈ گروپ کے 308 مختلف یعنی انٹیجن پائے گئے ہیں تقریباً ہمیشہ ہی کسی فرد میں زندگی کے لیے یعنی ایک ہی خون کا گروپ ہوتا ہے پوری زندگی لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائمز یہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ کسی فرد کے خون کی قسم میں انفیکشن ہوا ہو یا اسے کوئی خاص قسم کی جو ڈیزیز ہوئی ہو یا اٹو ایمیون بیماری جو ہے کوئی جس طرح سے یعنی اٹو ایمیون ڈیزیز ہے یا میلگننسی کی وجہ سے جو اس کا یعنی خون کا جو بلڈ گروپ ہوتا ہے اس میں جو تبدیلی ہو سکتی ہے اور یہ تبدیلی جو ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جو ان کے جو بلڈ میں جو انٹیجن ہوتے ہیں ان میں عام طور پر ایک قسم کی انکریز ہو جاتی ہے وہ بڑھ جاتی ہیں یا سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ دب جاتی ہیں یا وہ کم ہو جاتی ہے اسی طرح سے خون کے یعنی قسم میں تبدیلی کی ایک اور عام وجہ جو ہے وہ ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بلڈ گروپ میں تبدیلی آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ دیگر بیماریوں کے علاوہ بہت سے جو ہیں وہ جس طرح سے لیوکیمیا ہے اور اسی طرح سے لیمفو میس جو ہے تو یعنی لیمفو میس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے بھی جو ہے وہ انسان کا بلڈ گروپ چینج ہو سکتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتا ہے جو مختلف اے بی او ان میں سے کسی بھی قسم کا ہوتا ہے جیسے ایک قسم مثال کے طور پر جو ہے وہ مریض کا ہے اس کا جو بلڈ گروپ ہے وہ اے ہے اور اسی طرح سے دوسرا جو ہے وہ ایک قسم او ہے اور او جو ہے بلڈ گروپ والا وہ اے بلڈ گروپ سے جو بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتا ہے تو مریض کے خون کے یعنی جو اس کا جو بلڈ گروپ ہوگا بلاخر وہ ڈونر کی قسم میں یعنی تبدیل ہو جائے گا یعنی جو انہیں دے گا تو یہاں پہ پیشنٹ اے جو ہے وہ دے رہا ہے جو بلڈ اپنا پیشنٹ او کو تو جو او والا فرم سے لے گا تو اس کا جو بلڈ گروپ ہے وہ ٹرانسپلان ہو جائے گا تبدیل ہو جائے گا چینج ہو جائے گا اور وہ اے میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہ مختلف جو ہیں وہ ذرائے ہیں کہ جن سے بلڈ گروپ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے زندگی میں ادھر وائز ایک انسان کا پوری زندگی جو ہے وہ ایک ہی بلڈ گروپ ہوتا ہے یا ناملی وہ چینج نہیں ہوتا اب ہم دیکھ لیتے ہیں ABO بلڈ گروپ سسٹم جو ہے تو ABO جو بلڈ گروپ سسٹم میں دو انٹیجن اور دو انٹیباڈیز شامل ہیں جو انسانی خون میں پائے جاتے ہیں اسی طرح سے دو مائکرو جن انٹیجن اے اور انٹیجن بی ہیں دو انٹیباڈیز یعنی انٹیباڈی اے اور انٹیباڈی بی ہیں تو انٹیجن جو ہے وہ سرخ خون کی خلیوں اور سیرم میں موجود انٹیباڈیز پر موجود ہیں اسی طرح سے خون کی جو ہے وہ انٹیجن پراپرڈی کے بارے میں تمام انسانوں کو چار گروپوں میں جو ہے وہ درجہ بن کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو انٹیجن اے گروپ اور اسی طرح سے انٹیجن بی گروپ والے اور اسی طرح سے انٹیجن اے بی گروپ اور اے بی دونوں جو ہے یعنی ان کے ساتھ اور دونوں کو یعنی کوئی بھی نہیں ان میں سے جنہیں مائجن گروپ کہا جاتا ہے اور اس میں وہ کوپوم کنسلیر کرتے ہیں یعنی گروپ کو اسی طرح سے انٹیجن کے ساتھ مل کر جو موجود انٹیباڈیز ہوتی ہیں ان میں یہ نیچی ان کی جو ہے وہ چار اقسام ہیں جو پائی جاتی ہیں انٹیجن اے بی انٹیباڈی بی اسی طرح سے انٹیجن بی بیس انٹیباڈی کے اور اسی طرح سے انٹیجن اے بی جس کو کوئی انٹیباڈیز نہیں ہوتی اور اسی طرح سے انٹیجن جو ہے وہ زیرو ہوتی ہے یا نیل ہوتی ہے وہ گروپ میں with انٹیباڈی اے اے بی تو یہ جو ہے وہ اے بی اے بلڈ گروپ سسٹم ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ میں اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں انٹیجن کی تعداد کتنی ہے یا نہیں ہے اسی طرح سے انٹیباڈی آگے چلتے ہیں اب ہم اس کو اور دیکھ لیتے ہیں یہ اسی تسلسل میں ہے تو اے بی اے سسٹم جو انسانی خون کی منتقلی میں خون کا سبب یعنی سب سے اہم نظام ہے اور اسی طرح سے وابستہ جو انٹی اے اور انٹی بی جو ہے وہ انٹی باڈیز عام طور پہ یہ ہوتے ہیں ایمینو گلو بین ایم یعنی مقتصد جو ہے وہ جسے کہا جاتا ہے آئی جی ایم تو آئی جی ایم جہاں پہ بھی آپ آگے آئے گا تو اس کا مطلب جو ہوگا وہ آپ سمجھ لیں گے کہ ہم ایمینو گلو بین ایم کی بات کر رہے ہیں جو کہ انٹی باڈیز ہیں تو یہ ایک قیاس کیا گیا ہے کہ اے بی او جو ہے اس میں جو آئی جی ایم انٹی باڈیز ہیں وہ محولیاتی مادوں جیسے کھانے بیکٹیریا اور وائرس سے حساسیت کے ذریعے زندگی کے پہلے سالوں میں تیار کی جاتی ہیں حالانکہ خون کے گروپ کے مطابق کے جو اصولوں ہیں تو ان اصولوں کو عملی طور پر نوزائیدہ یا نوزائیدہ بچوں پر لاغو کیا جاتا ہے اسی طرح سے درجہ بندی کے لیے انیس سو نو میں سب سے پہلے جو یعنی تھے کارل لینڈسٹینر تو ان کے ذریعے یعنی استعمال شدہ اصل اصلاحات یعنی یہ ٹیمز پہلے انہوں نے یعنی کلاسیفیکشن دی تھی بلٹ گروپس کی اے بی اور انہوں نے سی جو ہے وہ دیا تھا تو پھر بعد میں سی کو جو ہے وہ تبدیل کر کے اس کی جگہ پہ او کو استعمال کیا گیا تو ٹائٹ او کو اکثر زبانوں میں جو ہے وہ صفر بھی کہا جاتا ہے یا جسے نل جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے آگے چلتے ہیں اب ہے بلٹ ٹرانسوشن یعنی بلٹ ٹرانسوشن جو ہے وہ ہوتی ہے کھون کی منتقلی اور یہ مریض کو دی جاتی ہے جسے یعنی کھون کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقے کار ہوتا ہے یا یہ کیسے دی جاتی ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو بلٹ بینگ جو ہیں وہ ذریعہ ہوتے ہیں کہ جہاں سے یہ کھون عام تو پر ملتا ہے ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ پیشن کو دیا جاتا ہے تو بلٹ بینگ کے زیادہ تر محمود کے کام میں یقینی بنانا ہے کہ ہر فرد جو ہے جو کہ ریسپینٹ ہے یعنی کھون لے رہا ہے جس کو وصول کنندہ کہا جاتا ہے وہ ایسا کھون دیا جاتا ہے جو مطابقت رکھتا ہو اور زیادہ سے زیادہ محفوظ ہو اگر کسی ڈونر یعنی کھون دینے والا جو ہے اور وصول کنندہ کے ماں بین متضاد کھون کی اکائی جو ہے وہ منتقل کی جاتی ہے تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کی جو یعنی میماری ہوتی ہے جسے ہیمولیسس کہا جاتا ہے تو ہیمولائیس جو ہے آر بی سی اس میں انہیں تباہ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں کے ساتھ چدی چدی جو ہے وہ ہیمولیٹک ردعمل ہوتا ہے اس میں جو ہیں وہ گھنٹے کراب ہو جاتے ہیں یعنی کرنینس فیلیور شاک جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے اسی طرح سے انٹی باڈیز جو ہے وہ تہائی متحرک ہو سکتی ہیں اور آر بی سی پر جو ہے وہ حملہ کر سکتی ہیں اور تدین چدہ خون کے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہیمولائیس کا سبب بننے کے لیے تکملی نظام کے عزا کو جو ہے وہ بان سکتی ہیں تو اسی طرح سے یعنی منتقلی کے ردعمل کے امکان کو کم سے کم کرنے کے لیے جو پیشنٹس ہوتے ہیں یعنی جو مریض ہوتے ہیں تو ان کو مثالی طور پر اپنا خون یا ٹائپ مقصود کو ان کی مصنوعات جو ہے اور حصول کرنا چاہیے یا جب انہیں بلڈ جو ہے وہ ٹرانسفیوز کی جاتی ہے ان میں اسی طرح سے جو مریض کا اپنا خون بھی ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے سمٹائمز کو ممکن ہوتا ہے اور اس عمل کو جو ہے ایک خاص قسم کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے آٹولوگس تو آٹولوگس جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوشن جو ہے پیلاتی ہے جس میں مریض جو ہے اسے عام طور پر اپنا ہی خون کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ رہتا ہے تو یہ ہے بلڈ ٹرانسفیوشن جس میں کہ کافی دھیان جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایک الگ خون کی وجہ سے جو ہے وہ کسی انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز کمپیٹی بلیٹی کیونکہ اس سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کون سے گروپس جو ہیں وہ ریسپینٹ ہیں اور کون سے گروپس جو ہیں وہ ڈونر ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک چارڈ بھی دیا ہوا ہے وہ آپ کی آسانیتی لیے ہے آپ اگر چارڈ کو دیکھ لیں گے تو وہاں سے بھی آپ کون دادہ ہو جائے گا یہ ریسپینٹ گروپس کون سے ہیں اور وہ کون سے گروپس سے جو ہے وہ یعنی دونر گروپس کون سے ہیں جہاں سے یہ لے سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بلڈ گروپ جو اے بی ہے افراد میں ان کے آر بی سی کی سطح پر اے اور بی دونوں جو ہے وہ انٹیجنس ہیں اور ان کے خون کے یعنی پلازما میں اے یا بی جو ہے وہ مائجن میں سے کسی کے خلاف کوئی انٹی باڈی نہیں ہوتی لہذا کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اے بی خون والا پر کسی بھی گروپ سے جو ہے وہ خون حصول کر سکتا ہے یعنی اس کے لیے اے بی جو ہے بہرحال بہتر ہوتا ہے لیکن وہ اے بی کے علاوہ کسی بھی گروپ کو نہیں دے سکتا وہ یعنی یونیورسل جو ہے وہ یعنی ریسپینٹ یعنی بلڈ ریسپینٹ جو ہے وہ گروپ کے نام سے جانے جاتے ہیں اسی طرح سے بلڈ گروپ اے جو ہے تو اے افراد کو ان کے آر بی سی کی سطح پر اے مائجن ملتا ہے اور پون کا جو ہے وہ سیریم بی جو ہے وہ انٹیجن کے خلاف آئی جی ایم جو ہے جس کو مائپنڈون پر مستمل ہوتا ہے لہذا اے گروپ اے جو ہے کوئی فرض صرف اے یا او گروپوں سے یا او گروپ کے جو افراد ہیں ان سے ہی خون جو ہے وصول کر سکتا ہے تو اے کے ساتھ بہتر ہے اگر وہ اس سے لے گا اسی طرح سے اے یا اے بی یہ قسم کے افراد کو جو ہے وہ خون اپنیا کر سکتا ہے تو اسی طرح سے بلڈ گروپ کی افراد میں ان کے آر بی سی کی سطح پر بھی جو ہے وہ مائجن موجود ہے اور اسی طرح سے اے جو انٹیجن کے خلاف آئی جی ایم جو ہے مائپنڈون جو ہے ان پر مجتمل بلڈ جو سیرم ہے تو لہذا ایک گروپ ہی جو ہے وہ فرض صرف بی یا او گروپ کے افراد سے خون مصول کر سکتا ہے ویرحال بی اس کے لیے بہتر ہے اور بی یا اے بی کے قسم کے افراد کو جو خون اتیاء کر سکتا ہے تو مقتصرا یہ ہے کہ جو اے بی ہے وہ یونیورسل ریسیپینٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بلڈ گروپ ہے اور وہ جو ہے وہ یونیورسل ڈونر جو ہے وہ ایک گروپ ہے آگے چلتے ہیں اس کو ہم اور بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تو بلڈ گروپ کو یا کچھ ممالک میں جو ہے وہ اسے بلڈ گروپ زیرو بھی کہا جاتا ہے یا اسے جو ہے وہ نل بھی کہا جاتا ہے تو افراد کو اپنے آر بی سی کی سطح پر یا تو اے یا بی انٹیجنز نہیں پائے جاتے ہیں اور ان کے بلڈ سیرم میں جو ہے وہ آئی جی ایم جو ہے وہ انٹیجن اے اور انٹیجن بی جو ہے یہ انٹی باڈیز ہوتی ہیں لہذا گروپ او فر صرف اے گروپ او فر سے کون مصول کر سکتا ہے وہ کسی اور گروپ سے جو ہے وہ کون نہیں لے سکتا لیکن کسی بھی اے بی او بلڈ گروپ جو ہے ان کے افراد کو کون اتیہ کر سکتا ہے اسی لیے جو ہے وہ خوب کو کہا جاتا ہے کہ یہ یونیورسل ڈونر گروپ ہے تیترہ سے اگر کسی مریض کو فوری طور پر کون کی منطق لیگی ضرورت ہوتی ہے اور اگر وصول کنندہ یعنی کون پر کاروائی کرنے میں لگا ہوا وقت جو ہے وہ موثر تاخیر کا سبب بنتا ہے تو یعنی اے منفی کون جو ہے وہ جاری کیا جا سکتا ہے یعنی یہ نیگیٹیو کیونکہ یہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ مطابق رکھتا ہے اور او نیگیٹیو کون جو ہے وہ اکثر کسرت سے استعمال ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ ہی فرامی جو ہے وہ بہت کم رہتی ہے اسی طرح سے امریکن جو ہے وہ ایک اسوسییشن جو ہے بلڈ بینکوں اور برطانوی چیف میڈیکل آفیسر کی جو نیشنل بلڈ ٹرانسویشن کمیڈی کے مطابق گروپ او جو ہے اور ایشنی کے یعنی منفی سرخ کھلیوں کا استعمال جو ہے وہ او منفی کون والے افراد یا حملہ خواتین یا اسی طرح سے ہنگامی صورتحال کے معاملات میں ہونا چاہیے جن میں کون جو ہے وہ گروپ ٹیسٹنگ حقیقی طور پر ناکاولے عمل ہوگی ہے جلدی میں آگے چلتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں پلازما کمپیڈبلیٹی سم ٹائم سے یہ ہوتا ہے کہ پلازما جو ہے وہ بھی دی جاتی ہے یعنی کون کی طرح جس طرح سے آپ نے ریسنلی یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کرونا کے سیچویشن میں جو ہے وہ پلازما جو ہے وہ بھی منتقل ہوئی تھی تو پلازما میں جو ہے وہ ایک انسان کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ سٹرانگ ہوتا ہے تو وہ پلازما جو ہے وہ عام طور پر اتیہ کرتا ہے یا ڈونیٹ کرتا ہے تو بلڈ پلازما جو ہے وہ مطابقت سرخ خون کے یعنی خلیوں کی مطابقت کا اُلٹا ہے جس طرح ہم نے دیکھا ٹائپ اے بی پلازما نہ تو انٹی اے اور نہ ہی جو ہے وہ انٹی بی انٹی باڈیز رکھتا ہے اور کسی بھی بلڈ گروپ کے افراد کو منتقل کیا جا سکتا ہے لیکن ٹائپ اے بی کے مریض جو ہیں وہ صرف ٹائپ اے بی پلازما وصول کر سکتے ہیں اسی طرح سے ٹائپ او جو ہے وہ دونوں انٹی باڈیز لے کر جاتا ہے لہذا بلڈ گروپ او کے افرادوں کسی بھی بلڈ گروپ سے یعنی پلازما وصول کر سکتے ہیں لیکن او قسم کی جو پلازما ہے اس کو او قسم سے یعنی او قسم کے جو ہیں وہ وصول پنندگان ہی استعمال کر سکتے ہیں تو یعنی او یہاں پہ یونیورسل ریسیپینٹ ہے ریسیپینٹ ہے اوٹا ہے پلازما کے لیہار سے اور اے بی جو ہے وہ یہاں پہ یونیورسل ڈونر ہے پلازما کے لیہار سے اب ہم آگے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یونیورسل ڈونر اینڈ یونیورسل ریسیپینٹ تو اس میں یہ ہے کہ بھرے ہوئے جو ہیں پھون کے سرکھلیوں کی منتقلیبیں جو او ہے او قسم ہے یعنی آر ایس ڈی اور نیگیٹیف خون والے افراد کو اکثر یعنی یونیورسل بھلاڈ ڈونر جو ہے وہ کہا جاتا ہے جو کسی قسم کی جو ہے وہ پازیٹیف اے بی جو ہے آر ایس ڈی خون رکھتے ہیں وہ آفا کی وصول کنندہ کہلاتے ہیں یعنی یونیورسل ریسیپینٹ تاہم یہ شرائع صرف عام طور پر وصول کنندگان جو ہوتے ہیں یعنی جو ریسیپینٹس ہوتے ہیں کہ یعنی انٹی اے اور انٹی بی انٹی باڈیز کے خون بے جانے والے یعنی خون کے خلیوں میں ہونے والے ممکنا ردیمل کے احترام کے ساتھ ہی صحیح ہے اور اسی طرح سے جو رہ بی یعنی انٹیجن ہے تو ان کے لیے بھی حساس جو ہے وہ سنسیشن جو ہے ایک یعنی جو ہے وہ استثناء جو ہے وہ افراد یعنی ایچ ایس انٹیجن سسٹم وہ ہیں جو صرف دیگر جو ہیں وہ ڈونرز جو ایش ڈونرز سے یعنی کون محفوظ طریقے سے حصول کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کون کے تمام سرخ خلیوں پر موجود ایچ انٹیجن کے خلاف انٹی بارڈی جو تشکیل دیتے ہیں اسی طرح سے خون کے جو یعنی ڈونرز ہوتے ہیں ان کو گیر معمولی مضبوط انٹی اے انٹی بی یا کسی بھی قدرتی جو انٹی بارڈی والے خون کے اتیے سے خارج کیا جا سکتا ہے اور عام طور پر جب کون کی منتقلی کا پلازما جو ہے وہ جزہ وصول کنندہ میں نہیں پائے جانے والے ڈونر انٹی بارڈی لے سکتا ہے لیکن کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا ایک اہم اردی عمل اس کا امکان نہیں ہوتا آگے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا سیشن جو کتم ہو رہا ہے ہمارا بلد گروپ اور اس کے ڈیفرن ٹائپ اور جو بلد ٹرانسفیوزن ہے بلکس اس کو انڈسینڈ کرنے میں کافی زیدہ آسانی ہوگی تو آپ سے ہم یہاں پہ اجازت لیں گے اگلے سیشن تک کے لیے بس جاتے ہوئے دوبارہ سے آپ کو ایک چھوٹی سی ریپویسٹ ہے